السلام علیکم Everybody Hope you are enjoying Good health I am your host Mr.Muhammad Ehsanul Haq CEO CSI Pakistaan اس کے دور میں ایک بڑی شور سی ویڈیو بنا رہا ہوں موسٹی اسٹویڈنٹس کی کوئیسٹین کی وجہ سے بڑی اہم چیز ہے کہ موسٹی اسٹویڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہمارے میں ایک کنسٹنسی نہیں ہے ہم کنسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک جس کو ہم بولتے ہیں کہ سیلف گروہھ سیلف گروہھ رہی ہے ہمارے پاس تو ان چیزوں پر کوئی تھوڑی سی ٹاک کریں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں ان چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے بچے کہ اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے تو کنسسٹنسی نہ ہونے کی ایک ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ آپ ایک بڑی پرولانگڈ حیبٹ بنا چکے ہیں کام نہ کرنے کی یا آپ کسی ایک کام سے اکتا جاتے ہیں انسان کی نیچر ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ پرسنل گروت نہیں ہے ہم ہم گروو نہیں کرے ہم جس جگہ پہ سٹک گیا انسوٹ کی Perth وہاں سے آگے نہیں جا پا رہے اچھا ہم اگر سٹک ہیں کسی چیز میں تو سب سے پہلے اس چیز کی ریزن فائندهوڈ کریں کہ اس کی ریزن کہ آپ کے پرسنل ایشو ہے اس میں کوئی آپ کے سوشل ایشو ہیں اس میں آپ کے کوئی ایکنومکل ایشوز ہیں اس میں آپ کے کوئی اموشنل سائیکلوجیکل ایشوز ہیں تو تو ان اشیوز کو فائنڈو کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان اشیوز کو سول کر کے آپ اپنی پرسنل گروہد کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک بڑا کومن سا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی پرسنل گروہد کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کنسسٹنسی ان دونوں کے اندر آپ کی ہیلپ کرے گا تو میں نے کہتا کہ فرس ٹائم ہی آپ پندرہ سے سولہ گھنٹے کام کریں آپ بیس گھنٹے کام کریں سب سے پہلی چیز چاہیے آپ کو موٹیویشن کہ آپ کسی ایک چیز کو دے کے کسی ایک چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں زندگی کے اندر کسی اس چیز کو آئیڈیلائز کر کے آپ کہیں کہ ہاں جی میں نے اتنی دیر کام کرنے نہ کریں سونہ ٹھارہ گھنٹے کام نہ کریں دن میں بیس گھنٹے کام سٹارٹ می دن کے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ کسی ایک چیز کو دینا سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ روٹین سے دینا شروع کر دیں سپورٹ ایٹ میں ابھی ریسیٹس کے حوالے سے میں موسٹلی گایڈ کرتا ہوں تو میرے ریسیٹس کی بات کروں گا کہ ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے رائٹ اپ سیکھنا ہے ٹھیک ہے میرے میری ریڈنگ سکلز بڑی گندی ہیں میں ان کو سیکھنا چاہ رہا ہوں تو بچے آپ نہ کرو ایک ہی دن میں اتنا کام آپ جس پندرہ بیس منٹ یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ کنسسٹنسلی دینا شروع کر دوں لیکن دینا اپنے کنسسٹنسی کے ساتھ ہے ڈیلی وہ آپ کا موسٹ نہیں ہونا چاہیے جب آپ ڈیلی آدھا گھنٹہ ایک چیز کو سیکھیں گے ڈیلی آدھا گھنٹہ ایک چیز سیکھنے کے بعد جب آپ ایک منت کے بعد اپنا نلیسز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہتر جگہ پر کھڑے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پورا منت اپنے سائیکلوجیکل ایشیوز کے اندر سٹک رہیں آپ اپنی پرسنل گروتھ کو روک کے رکھیں آپ ان چیزوں کو سوچنے پر لگا دیں اس سے بہتر بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلی کا آدھا گھنٹہ دیں اور آدھا گھنٹہ دینے کے بعد اپنے آپ کو بیس دن پچیس دن یا ایک منت کے بعد جب آپ اپنا نلیسز کریں گے تو آپ اپنے نلیسز میں دیکھیں گے کہ میں پچھلے ایک ماہ کے ایک پرسن سے بہتر بہتر پرسن ٹھیک ہے سو کنسسٹنسی اور اپنی سیلف گروتھ کے اوپر ورک کریں ڈیلی تھوڑا سا ٹائم دیں اپنی ذات کو اپنی چیزوں کو جو بھی چیز آپ کو اپنی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو جب ایک انیلیسز کریں گے کچھ دیر کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ جگہ پر کھڑی ہیں اپنے آپ کے اندر کنسسٹنسی کو بیل کرنے کے لیے میری بات آپ کے کام ہے گی کہیں نہ کہیں پہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ